عزیز طالبہ اسلام علیکم آج کے اردو کے سبق میں ہم اسم صفت کی پہچان کرنا سیکھیں گے جو کہ نرگز کتاب صفحہ نمبر 36 پر ہے نرگز کتاب صفحہ نمبر 6 پر ہم پڑھائی کریں گے اور اسم صفت کی تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں گے آپ سے التماث ہے کہ آپ نرگز کتاب صفحہ نمبر 36 کھول لیں اسم صفت کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو اسم کسے کہتے ہیں کسی بھی چیز کا نام جگہ کا نام یا شخص کا نام اسم کہلاتا ہے اسم صفت کو دیکھئے کسی ملک پر ایک رہم دل بادشاہ کی حکومت تھی بادشاہ کیسا تھا اس جملے میں لفظ رہم دل یہ بتانے کے لئے استعمال ہوا ہے وہ الفاظ جو کسی اسم کے بارے میں یہ بتاتے ہوں کہ وہ کیسا کون کتنا کہاں ہے اسم صفت کہلاتے ہیں مسلا کون کی مثال دیکھئے وہ آدمی ڈاکٹر ہے اس جملے میں ہم سب سے پہلے اسم ڈھونڈیں گے وہ آدمی ڈاکٹر ہے اس جملے میں آدمی اسم ہے وہ آدمی کون ہے وہ ڈاکٹر ہے تو لفظ ڈاکٹر اسم صفت ہوا کتنا کتنی کی مثال دیکھئے یہ چار میٹر کپڑا ہے اس جملے میں اسم کپڑا ہے کپڑا کتنا ہے چار میٹر تو لفظ چار میٹر اسم سفت ہوا وہ تھوڑی سی شکر ہے شکر کتنی ہے تھوڑی سی ہے تو لفظ تھوڑی سی اسم سفت ہوا کیسا کیسی کی مثال دیکھئے یہ کلفی مزیدار ہے کلفی اس جنگلے میں اسم ہے کلفی کیسی ہے مزیدار تو لفظ مزیدار اسم سفت ہوا وہ جناں کیپ ہے کیپ کا مطلب ٹوپی تو کیپ کیسی ہے وہ جناں ہے جناں کیپ ہے جناں اس کی قسم ہے تو لفظ جناں اسم سفت ہوا چند مزید مثالیں دیکھئے یہ پھل اور سبزیاں تازہ ہیں اس جملے میں پھل اور سبزیاں اسم ہیں پھل اور سبزیاں کیسی ہیں تازہ ہیں تو لفظ تازہ اسم سفت ہوا یہ درخت اونچا ہے اس جملے میں درخت اسم ہے درخت کیسا ہے درخت اونچا ہے تو لفظ اونچا اسم سفت ہے دبے میں چار پینسلیں ہیں اس جملے میں اسم پینسلیں ہیں پینسلیں کتنی ہیں چار تو لفظ چار اسم سفت ہے آپ سے التماس ہے کہ آپ نرگز کتاب صفحہ نمبر چھے کھول لیں ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے اور اسم سفت کی تلاش کر کے اُنگے گرد دائرہ لگائیں گے عزیز طلبہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ جملے میں سے ہم سب سے پہلے اسم تلاش کریں گے پھر دیکھیں گے کہ وہ اسم کیسا ہے کتنا ہے یا کون ہے پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں کھیت والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا حضور اس آدمی نے مجھ پر بڑا ظلم کیا مجھے برباد کر دیا ان جملوں میں کھیت والا آدمی ظلم مجھے اسم ہے کھیت والا کون ہے کیسا ہے وہ آدمی کون ہے کیسا آدمی ہے یہ یہاں بیان نہیں کیا گیا ظلم کو دیکھئے ظلم کتنا کیا بڑا ظلم کیا یعنی بہت زیادہ ظلم کیا تو ظلم کی تفصیل بیان ہے تو لفظ بڑا اسم صفت ہوا آپ اس کے گرد دائرہ لگائیں گے آگے چلتے ہیں میرے کھیت میں فصل بلکل تیار تھی اس جملے میں کھیت اور فصل اسم ہیں کھیت کیسا تھا یہ بیان نہیں ہے فصل کیسی تھی بلکل تیار تھی تو لفظ تیار اسم صفت ہے آپ اس کے گرد دائرہ لگائیں گے آگے چلتے ہیں اناج دو ایک دن میں کٹنے ہی والا تھا مگر اس نے اپنی بکریوں کو نہیں روکا سب کی سب میرے لہلا ہاتے ہوئے کھیت میں گھست آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری فصل چٹ کر ڈالی ان جملوں میں اناج بکریوں کھیت اور فصل اسم ہیں اناج کیسا تھا بکریوں کتنی تھی یہ بیان نہیں کیا کھیت کیسے تھے کھیت لہلا ہاتے ہوئے تھے تو لفظ لہلا ہاتے اسم سیفت ہے آپ اس کے گرد دائرہ لگائیں گے آگے فصل دیکھئے فصل کیسی تھی یہ بھی بیان نہیں کیا گیا آگے پڑھتے ہیں میں نے روکنے کی بہت کوشش کی مگر ایک دو بکریوں ہوتی تو روک بھی لیتا یہ تو ہٹری کی ہٹری تھی سب کھا گئیں ہٹری کی ہٹری سے مراد ہے بہت زیادہ تعداد میں بہت زیادہ ہونا تو ان جملوں میں بکریوں اسم ہیں بکریوں کتنی تھی وہ بہت زیادہ تھی یعنی ہٹری کی ہٹری تھی تو لفظ ہٹری کی ہٹری کو آپ کے گرد آپ دائرہ لگائیں گے کیونکہ یہ اسم سیفت ہے آگے چلیے حضور میں برباد ہو گیا تباہ ہو گیا اب میں کیا کروں کیسے گزارا ہوگا میرے بال بچے بھوکے مریں گے حضور انصاف کیجئے میرے حال پر رحم کیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے میری مدد کیجئے ان جملوں میں میں بال بچے اللہ تعالیٰ بادشاہ اسم ہیں لیکن ان کی تفصیل درج نہیں ہے کہ کیسا بادشاہ تھا بال بچے کیسے تھے اس لیے یہاں پر اسم صرف موجود نہیں ہے ہم آگے پڑھائی کرتے ہیں بادشاہ نے دوسرے آدمی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا وہ آگے بڑھا تو بادشاہ نے پوچھا کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے جی ہاں حضور بلکل سچ کہہ رہا ہے ان جملوں میں بادشاہ اور آدمی اسم ہیں لیکن ان کی صرف موجود نہیں ہے تم نے اپنی بکریوں کو کیوں نہیں روکا میں نے روکا تھا مگر گلہ بڑا تھا اس لیے روک نہیں سکا ان جملوں میں بکریوں اور گلہ اسم ہیں بکریوں کیسی تھی کتنی تھی یہ بیان نہیں ہے لیکن گلہ بہت بڑا تھا بہت زیادہ تھا تو لفظ بڑا اسم صفت ہے آپ اس کے گرد دائرہ لگائیں گے اب آپ سے التماس ہے کہ آپ نرگس کتاب صفحہ نمبر 36 کھول لیں سوال نمبر ایک آپ نرگس کتاب پر ہی حل کریں گے سوال نمبر ایک دیکھئے ان جملوں میں اسم صفت کے نیچے خط کشید کیجئے خط کشید کا مطلب ہے لائن لگائیے لکیر کھینچئے سمندر کے کنارے کی ریت گیلی ہے اس جملے میں سمندر اور ریت اسم ہیں لیکن ریت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ گیلی ہے تو لفظ گیلی اسم صفت ہے اسی طرح آپ باقی جملوں میں اسم صفت کی تلاش کریں گے اور اسم صفت کو خط کشید کریں گے اسم صفت کی مزید مشک کے لیے آپ کتاب بارش یا نرگس میں سے کسی بھی سبق کی پڑھائی کریں اور اسم صفت کی تلاش کریں اللہ حافظ